السلام علیکم ناظرین مجھے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کے لیے خبر لیا ہوں مفتی سلمان ازہری صاحب کی آپ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ مفتی صاحب کس حال میں ہے اور کہاں ہے آپ ضرور جانے ہوگے اس ویڈیو میں کہ مفتی صاحب کہاں ہے اور کس حال میں ہے ناظرین رمضان المبارک میں مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک خاص میسیج پیغام ہے جو بڑودہ سنٹرل جیل سے علماء اور عوام اہل سنت کے نام بیجا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا ہے تمام احباب کو فقیر قادری سلمان ازہری کی طرف سے رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں خوب خوب مبارک ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انعیت سے میں ٹھیک ہوں جیل میں ضرور ہوں لیکن رب کی انعیت ساتھ ہے روزے تراوی تلاوت تفصیل سب اپنے معمول پر ہیں ضروری پیغام یہ ہے کہ میں گجرات کے اب تک چار جیلوں میں جا چکا اور دیکھا کہ قید میں اکثر مسلمان نوجوان بچے نشے کے معاملات میں ہی اندر ہیں کچھ کو دس سال کی تو کچھ کو بیس سال کی سزا پڑی ہوئی ہے دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی لائف اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد نہ کریں ایک ہی زندگی ملی ہے اور اس طرح برباد کرنے کے لیے نہیں ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور جملہ علماء اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ میری گرفتاری یا قید کو دیکھ کر کوئی نہ گھبرائے نہ ہی مایوس ہوں حق بولتے رہیں اور حق پہ قائم رہیں اسلام اور بانی اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حقانیت سے بڑھ کر ہماری جان بھی نہیں اپنے ملک ہندوستان سے ہمیں بے پناہ محبت ہے لیکن وفاداری ثابت کرنے کے لیے کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے وقت آ پڑے تو اس ملک کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے ان تمام مشایخ علماء اور پیران ازام اور مساجد کے ائمہ اور جملہ مسلمانوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سب کو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے جب تک اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے قید لکھی ہوئی ہے ساری دنیا مل کر مجھے باہر نہیں نکال سکتی اور جس دن باہر نکلنا لکھا ہے کوئی دیوار اور کوئی دروازہ مجھے روک نہیں سکے گا انشاءاللہ سب سے خصوصی دعا کی گزارش ہے مجھے صبر و استقامت عطا فرمائے آمین